السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزدار سی بیف کی کڑاہی سٹیپ با سٹیپ پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی سمپل سٹیپس ہیں اور بہت مزے کی بنتی ہے چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑاہی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے ہاف کپ آئل آئل گرم ہونے کا ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو میڈیم سائز پیاز اور یہ میں نے سلائسٹ کٹ کر لیے ہیں اور ان کو ہم اچھے سے فرائے کر لیں گے آلماسٹ ٹو ٹو ٹری منٹس ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائیں پیاز ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو ٹماٹر چوپ کیے ہوئے ہیں ٹماٹر ایڈ کر کے ہم اچھے سے اس کو بھی فرائے کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا تیار ہو جائے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تین سے چار ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ہیں ایڈ کرنے کے بعد مسالہ اچھے سے تیار کر لیں گے اب میں اس کے اندر تمام سپائسز ایڈ کر دوں گی اور سپائسز میں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون نمک ایڈ کر دیا اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون لال مرچیں اور میں نے کرش کی ہوئی لی ہیں اگر آپ اسی ہوئی لیں تو آپ ہاف ٹی سپون لے سکتے ہیں بکاوز وہ زیادہ تیز ہوتی ہیں سپائسز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی اس کے اندر ون ٹی سپون حلدی پاودر اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی بل سپون میں ایڈ کر دوں گی کڑاہی گوشت مسالہ ٹھیک ہے آرموسٹ ون ٹیبل سپون کڑاہی گوش مسالہ ایڈ کر کے اب ہم اپنا مسالہ اچھے سے تیار کر لیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم پکائیں گے جب تک ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ٹھیک ہے تب تک ہم اسے پکائیں گے آرموسٹ دو سے تین منٹ اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ہاف کے جی بیف ٹھیک ہے میں نے اس کے اندر ہڈی والی بوٹیاں بھی لیں ہیں بکر ہڈی والی ایڈ کرنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اچھے سے ہم بوٹیوں کو مسالے کے اندر مکس کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ یک جان ہو جائے بالکل ایسے ٹماٹر اور پیاز بوٹیوں سے سیپریٹ نہ نظر آئیں تو آرموسٹ فائیف تو ٹین منٹ ہم اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون کالی مرچیں اور ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ٹیک ہے ایڈ کر کے اب میں اسے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اس کی دوبارہ سے فرائے کر لیں گے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ ہمارا مسالہ اچھا سا تیار ہو جائے اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ ٹو ٹی بل سپون میں نے لے لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور یہ ہماری کڑاہی میں آئل سپرٹ ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی بل سپون دہی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ دہی کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے سے لمپس بنتے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور دہی سپرٹ نظر نہ آئے ٹھیک ہے ہم نے اسے اچھے سے بھون لینا ہے بلکل جیسے نارملی ہم سالن کو بھونتے ہیں تو آرموسٹ میں اسے جو ہے ٹین ٹو ففٹین منٹس اچھے سے بھونوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ نکل آئے بھوننے کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو کلاس پانی دو کلاس پانی ایڈ کر کے میں اسے فورٹی فائیو منٹس کے لیے ہلکی آنچ پہ گلالوں گی اس کے بعد چیک کریں گے اگر آپ کو لگے گوش میں کسر ہے تو آپ مزید پانی ڈال کے اسے گلاس سکتے ہیں اور جی آفٹر فورٹی فائیو منٹس ہماری مزیدار سی بیف کڑاہی تیار ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالہ یک جان ہو جائے اس کے ساتھ ہم اس کے مکس کر لیں اور جتنی گریوی آپ رکھنا چاہیں آپ اتنی گریوی رکھ سکتے ہیں اگر کم گریوی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ پانی زیادہ ٹائم لگا کے خوش کر لیں اور اتنی گریوی آپ رکھ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ مزیدار سی ہماری بیف کڑاہی تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ ریسیپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو لائک کریں شیئر کریں تاکہ سب اس مزیدار سی ریسیپی کو ٹرائے کر سکیں زلحج کا چاند آپ سب کو مبارک ہو مجھے رکھیں اپنی دعا میں یاد اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ